اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب بائی نیم از محمد عمران اینڈ ہیر آئی ایم ٹو ٹیچ یو فیزیکس کلاس فارس ٹیر دیئر سٹوڈنٹس آج ہم فارس ٹیر کے چیپٹر نوبر فائیو سے ایک ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے روٹیشنل کینیٹیک انرجی اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے کینیٹیک انرجی کینیٹیک انرجی ہم پڑھ چکے ہیں انرجی پوزیسڈ بائی آ باڈی دیو ٹو ایٹس موشن اگر کسی ابجیکٹ میں اس کے موشن کی وجہ سے جو انرجی ہے اسے کہتے ہیں کینیٹیک انرجی اگر کوئی ابجیکٹ سٹریل لائن میں موو کر رہے ہے ٹھیک ہے وہ اس کے پاس بھی تو انرجی ہے اس کو بھی ہم کینیٹیک انرجی کہیں گے اگر کوئی ابجیکٹ ایسا ہے کیوں وہ آپ نے ایکسز کے گیرد روٹیٹ کر رہا ہے تو اب وہ بھی تو موو کر رہا ہے اس کی بھی تو موشن ہے اس موشن کو ہم کہیں گے روٹیشنل موشن یا اس کی جو انرجی ہوگی روٹیشنل کینیٹیک انرجی روٹیشنل کینیٹیک انرجی اس کا نام ہے اس کی میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں انرجی پوزیسٹ بایا باڈی دیو ٹو ایٹس روٹیشنل موشن ایباوٹس ایٹس ایکسز اس کارلڈ روٹیشنل کینیٹیک انرجی مطلب اگر کوئی ابجیکٹ ایکسز کے گیرد روٹیٹ کرے اس کے پاس جو انرجی ہے اس انرجی کو کہتے ہیں روٹیشنل کینیٹیک انرجی سپوز یہ ہمارے پاس کوئی سفیر ہے سفیر اپنے ایکسز کے گیرد روٹیٹ کرے گا اب یہ جو سفیر ہے یہ تو اپنے ایکسز کے گیرد روٹیٹ کرے گا اب اس سفیر کے اوپر جو ابجیکٹ مطلب کوئی بھی آپ پوائنٹ لے لیں کوئی بھی پوائنٹ لیں گے وہاں پہ ماس ایگزیسٹ کرے گا وہ جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ ماسز ہیں وہ کیا کریں گے وہ سرکولر موشن کریں گے یہ ہمارے پاس جو سفیر ہے یہ تو کرے گا روٹیشنل موشن اپنے ایکسز کے گیرد یہ تو روٹیٹ کرے گا لیکن اس کے اوپر جو اپجیکٹس ہیں اس کے اوپر جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹ جن کو میں ماس ڈیفرنٹ ماسز کا نام دے رہا ہے ایم ون ایم ٹو ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹو سو ایم ان ایم این وہ جو ماسز ہیں وہ کیا کریں گے سرکولر موشن کریں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لینئر موشن اور روٹیشنل موشن میں کچھ ٹارنز ہیں وہ کیس طرح سے یوز ہوتے ہیں لینئر موشن میں ہم ڈسپنیشمنٹ کو ڈی سے جبکہ روٹیشنل موشن میں ہم اس کو ٹیٹا سے شو کرتے ہیں لینئر موشن میں ایکسٹریشنل کو اے سے روٹیشنل میں الفہ سے یہاں ماسز کو ایم سے یہاں آئے سے یہاں فورس کو ایف سے جبکہ یہ روٹیشنل موشن میں وہی فورس کا کام یہاں پہ ٹارک کرتا ہے یہاں پہ جو لینئر مومنٹم ہے پی ایز ایکوال ڈو ایم وی یہاں پہ اینگولر مومنٹم ہے ایل ایز ایکوال ڈو آئی اومیگا یہاں پہ کینیٹیک انرجی ہوتا ہے ہاف ایم وی سکیار یہاں پہ کینیٹیک انرجی روٹیشنل ہے ہاف ای اومیگا سکیار اسی ہاف ای اومیگا سکیار کو آج ہم پروف کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے آتا ہے کینیٹیک انرجی ہمیں پتا ہے لینئر کینیٹیک انرجی کو ہم لیکھتے ہیں ہاف ایم وی سکیار ہاف ایم وی سکیار کینیٹیک انرجی روٹیشنل ہو تو اس کے لیے ہاف ایم آئی آر آئی سکیار اومیگا سکیار یہاں میں نے ایم آئی آر آئی اس لیے لکھا ہے کہ یہاں پہ سپوز کوئی ابجیکٹ ہے جس کا ماس ایم آئی ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے ایکسز سے وہ ہے آر آئی تو اس کی پاس جو کائنٹیک روٹیشنل نرجی ہے ہاف ایم آئی آر آئی سکیئر اومیگا سکیئر کیوں کیونکہ یہ جو ویلاسٹی ہے ویلاسٹی ہمارے پاس ہوتا ہے آر اومیگا کے ایکوال جب اس ایکویشن میں وی سکیئر کی جگہ آپ یہ چیز پوٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا آر سکیئر اومیگا سکیئر اب ہم نے اگر اس پورے سفیئر کا ہم نے اس کے لیے کیونکہ انرجی روٹیشنل کیونکہ انرجی اگر فائنڈ کرنی ہے تو اس پہ تمام ابجیکٹس کی جو ہے ان کے لیے ہم کیا کریں گے ان کی کیونکہ انرجی فائنڈ کر کے اس کو جب ٹوٹل کریں گے تب ہمارے پاس اس پورے سفیئر کے لیے کیونکہ انرجی آ جائے گی اب کینیٹک انرجی 1 کا نام دے رہا ہوں روٹیشنال is equal to half m1 r1 square omega 1 square کینیٹک انرجی 2 روٹیشنال is equal to half m2 r2 square omega 2 square کینیٹک انرجی 3 روٹیشنال is equal to half m3 r3 square omega 3 square suppose n masses ہیں کینیٹک انرجی n rotational is equal to half mn rn square omega n square ہم نے کیا کرنا ہے total اس پورے سفیر کے لئے اگر ہم کینیٹک انرجی find کرنا چاہیں کینیٹک انرجی total rotational is equal to کینیٹک انرجی 1 rotational plus کینیٹک انرجی 2 rotational plus کینیٹک انرجی n rotational ان تمام کو ہم کیا کر لیں گے add کر لیں گے اب کینیٹک انرجی rotational is equal to half یہ جو ہیں تمام values میں لیکھ لوں گا half m1 r1 square omega 1 square plus half m2 r2 square omega 2 square plus half m3 r3 square omega 3 square plus up to so half mn rn square omega n square اب یہ جو سفیر ہے اس کے لئے جو ہم angular velocity لیں گے وہ total angular velocity وہ constant رہے گا suppose omega 1 square is equal to omega 2 square is equal to omega 3 square یہ سارے کا سارا جو بھی اس کی angular velocity ہے وہ same رہے گی پورے سفیر کے لئے جو ہم اگر بات کریں omega square اس کو ہم لکھتے ہیں کینیٹک انرجی total rotational کو ہم لکھیں گے half m1 r1 square half m2 r2 square plus up to so half mn rn square اب وہ یہ جو omega 1 omega 2 omega 3 up to so on تھے اس تمام کو ہم یہاں لکھیں گے omega square اور اس چیز کو half mn باہر لے کے m1 r1 square plus half half تو ہم نے کامل لے لیا m2 r2 square plus mn rn square اس تمام کو ہم لیکھ سکتے ہیں submission mi ri square mi ri square where i is equal to one to n اس term کو یہ جو ہمارے پاس ہے submission i is equal to one to n mi ri square یہ سارے کا سارے term یہ term ہمارے پاس ہے moment of inertia i ke equal تو ہم روٹیشنل کینیٹک انرجی ڈسک کے لیے اور hoop کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں روٹیشنل کینیٹک انرجی آف ڈسک and روٹیشنل کینیٹک انرجی آف hoop اس کے بعد ہم سپیڈ آف ڈسک دیکھیں گے اور سپیڈ آف hoop دیکھیں گے کینیٹک انرجی روٹیشنل ابھی ہم فرمولہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہے half آئی اومیگا سکیئر کینیٹک انرجی روٹیشنل کینیٹک انرجی کا جو فرمولہ ہے وہ ہے half آئی اومیگا سکیئر اور ہمیں وہ جو سائیڈ انفرمیشن میں moment of inertia different objects کے لیے گیون تھے ڈسک کے لیے تھا آئی ایز ایکوال ڈو ہاف ایم آر سکیئر آئی ایز ایکوال ڈو ہاف ایم آر سکیئر کوٹ کر دینی ہے تو کینیٹک انرجی روٹیشنل ایز ایکوال ہاف آئی کی جگہ آپ کوٹ کر دیں ہاف ایم آر سکیئر اور ساتھ میں اومیگا سکیئر بھی آپ لکھ لیں تو کینیٹک انرجی روٹیشنل ایز ایکوال ٹو وان بے ٹو ملٹی بلائٹ بھی وان بے ٹو یہ آجائے گا وان بے فور ایم آر سکیئر اومیگا سکیئر ایم آر سکیئر اومیگا سکیئر آر سکیئر اومیگا سکیئر ہمارے پاس ایکوال ہوتا ہے وی سکیئر کیونکہ آر اومیگا ہوتا ہے وی کے ایکوال آر سکیئر اومیگا سکیئر ہے تو یہ آئے گا وی سکیئر کے ایکوال تو اس سے ہم نکالتے ہیں کینیٹ انرجی روتیشنال ایز ایک و Kann ڈو ون فور ایک و سکیر کیونکہ آر سکیر امیگا سکیر آپ کے پاس آ رہا ہے و سکیر کے ایک وnych تک یہ آئے گا ون فور ایم و سکیر یہ تو ہم نے روتیشنال کینیٹ انرجی نکال لیا ہے کس کے لیے ڈسک کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں روتیشنال کینیٹ انرجی آف ہوب کینیٹ انرجی آف ہوب کے لیے ہے ہاف آئی امیگا سکیر وہی جیسے ہمیں ہم نے اوپر پڑھا ہے کینیٹ energy rotational is equal to half i omega square اور سائیڈ information میں ہمیں given تھا کہ moment of inertia جو کہ hoop کے لیے ہے وہ ہے m r square m r square یہ جو ہے i اس کو ادھر پوٹ کر دے candidate energy rotational is equal to half m r square omega square i کی جگہ میں m r square لیکن ہوں گا ادھر half m r square omega square اب یہ پھر وہی r square omega square ہے v square کے ایک وال تو candidate energy rotational is equal to half m v square آ جائے گا اس کے لیے یہ تھا one اور four m v square یہاں پہ آ رہا ہے one by two m v square اب یہ جو میں نے ادھر ایک diagram بنائی ہے ادھر آپ دیکھیں یہ جو ادھر یہ object ہے suppose یہ ہے آپ کے پاس disk disk ایسا object ہے جو مطلب وہ field ہے hoop ہے جو وہ درمیان سے یہ خالی ہوتا ہے اس طرح سے ring ring جو ہوتا ہے اس کو آپ hoop کہہ سکتے ہیں جبکہ جو field ہے field کوئی آپ کے پاس cylinder ہے اس کو آپ کہیں گے وہ ہے disk ہے اس طرح سے کوئی object جو field ہے آپ نے کیا کرنا ان دونوں کو اوپر سے inclined plane پر چھوڑنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ speed کیس کی زیادہ ہوگی hoop کی زیادہ ہوگی یا پھر disk کی زیادہ ہوگی اس speed کو بھی ہم find کریں گے آپ نے جب ان کو ادھر سے چھوڑنا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ hide edge پر یہ exist کرتے ہیں یہاں پہ جو ان دونوں کے پاس energy ہوگی وہ ہوگی potential energy جب یہ object یہاں سے نیچے آئیں گے اگر وہ hoop ہو یا پھر وہ disk ہے دونوں جب نیچے آئیں گے تو ان کے پاس دو طرح کی energy ہوگی پھر ایک تو translational ایک روٹیشنل مطلب object ایک تو آگے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ایک وہ اپنے ایکسز کی گرد بھی rotate کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب جو ان کے پاس اوپر energy تھی potential energy وہ divide ہو جاتی ہے دو طرح کی energies میں ایک تو translational energy ایک روٹیشنل energy اس کا مطلب یہ جو potential energy ہے یہ divide ہو جائے گا مطلب kinetic energy translational plus kinetic energy rotational اب ہم دیکھیں گے کہ disk یا hoop ان دونوں میں سے کونسا یہاں پہ اس point پہ پہلے آگا مطلب کیس کی speed زیادہ ہوگی تو اس کے لئے آپ دیکھیں speed of disk کیا ہم نے دیکھتے ہیں پہلے speed of disk potential energy is equal to translational kinetic energy کے ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے half mv square plus kinetic energy rotational اب ہی ہم نے نکالا ہے kinetic energy rotational disk کے لئے جس کی value آئے تھی وہ ہے ہمارے پاس one by four mv square تو ہم کیا کریں گے potential energy is equal to kinetic energy translational کی جگہ آپ نے کیا لگنا ہے half mv square plus kinetic energy یہ جو rotational kinetic energy ہے یہ disk کے لئے ابھی ہم نے یہاں پہ اس equation سے find کیا ہے اس کی value آ رہی ہے one by four mv square potential energy is equal to one by two mv square plus one by four mv square تو یہ آپ اس کو مظیب جب solve کریں گے potential energy is equal to ان میں سے آپ mv square کو کامل لے لیں mv square is equal to one by two plus one by four potential energy کو ہم mgh لکھتے ہیں mgh is equal to mv square اور یہ جو ہے اس کا جب lc ہم لیں گے یہ ہے گا three by four mgh is equal to three by four mv square تو یہاں m سے m cancel ہو جائے گا gh is equal to three by four v square اگر یہاں سے آپ v square نکالنا چاہیں تو یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا three by four ادھر جا کے four by three gh ہو جائے گا پھر آپ both side میں square root لے لیں both side میں جب square root لیں گے تو v is equal to four by three gh یہ آپ کے پاس value آگئی ہے speed کی کس کے لیے disk کے لیے v اس کو میں ڈی آئی ایس سی disk لے کر رہا ہوں speed آف ڈسک ہے four by three gh اب ہم نکالیں گے speed آف hoop same وہی ہوگا کہ hoop کے پاس بھی جو ادھر جتنی بھی انرجی ہے جب یہ hoop آگئے انکلائنٹ پلین پہ اس طرح سے آئے گا تو اس کی total energy پھر divide ہو جائے گی اس کی translational energy میں اور rotational kinetic energy میں یہ جو translational kinetic energy ہے وہ ہے ہمارے پاس one by two mv square plus یہ ہے kinetic energy rotational کس کے لیے hoop کے لیے جو ابھی ہم نے یہ نکالا ہے hoop کے لیے جو rotational kinetic energy ہے one by two mv square ہے اب اس کی جگہ rotational kinetic energy کی جگہ اس کی value جو ابھی آپ نے find کی ہے وہی لکھ لیں potential energy is equal to half mv square plus half mv square potential energy کو ہم لکھ سکتے ہیں mgh اس کو ہم نے mgh لکھ لیا one by two plus one by two mv square یہ one by two plus one by two half plus half یہ ہو جائے گا one one multiplied by mv square تو یہ ہے گا mv square mgh is equal to mv square اب m سے m cancel ہو جائے گا gh is equal to v square v square اب اب آپ اس کا سکیئر روڈ لیلیں بہت سائٹ بے جب سکیئر روڈ لیں گے تو v is equal to gh square روڈ آ جائے گا اب یہ جو speed نکل آئی ہے یہ ہے آپ کے لیے hoop کی speed of hoop یہ ہے speed of disk آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو value ہے four by three مطلب یہ ہے one point five up to so on one point five gh یہ ہے gh تو اس کی value اس سے زیادہ ہوگی تو میں نے یہاں نیچے لکھا ہے speed of disk is greater than speed of hoop مطلب یہ جو ڈسک ہے ڈسک hoop سے پہلے یہاں پہنچے گا hoop بعد میں اگر ہم moment of inertia کی بات کریں moment of inertia ڈسک کی کے لیے small ہے کیونکہ وہ ہے half half mr square جبکہ hoop کے لیے ہے mr square یہ value بڑی ہے یہ چھوٹی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو moment of inertia ہے وہ ہے hoop کے لیے زیادہ جبکہ speed of disk وہ greater ہے speed of hoop سے یہ تھا بھارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے study کیا ہے rotational kinetic energy of disk and hoop اس میں ہم نے speed of disk کو بھی study کیا ہے اور speed of hoop کو بھی اور ہم اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں یہ جو speed of disk ہے وہ greater ہے speed of hoop سے مطلب یہ جو ڈسک ہے وہ یہاں اس scale ہے اس کے لیے ہے mr scale scale do موسیقی